السلام علیکم حنان بھائی کیسے ہیں تبھی ٹھیک ہے آپ کی حنان بھائی کل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہیں شاید تو چودہ اغسط کے موقع پہ میں تو کہتا ہماری عورتیں بھی سیف نہیں تھی عورتوں کی گاڑیوں کو یہ لوگ جو ہے نہ ہلا رہے تھے اور ان کو ہاتھ لگا رہے تھے تو بہت کچھ ہو رہا تک کل آپ نے دیکھا ہوگا اور میں تو کہتا ہوں کہ اس کے متعلق کوئی نہ کوئی سریکشن ضرور لیا جائے یہ بات جو ہے آگے تک پہنچ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق بہت زیادہ ع کی طرح کی سچوئیشن تھی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے تو چمن میں تخت پر جس دم شاہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا کھلی جب آنکھ نرکس کی نہ تھا جسخار کچھ باقی بتاتا باغ بار رو رو کے یہاں گنچا یہاں گل تھا اور ایک پکار سارے شہر میں تھی وہ سہر ہوئی وہ سہر ہوئی دھوان جو میرے آشیانے سے اٹھا تب جا کر مجھ کو خبر ہوئی شروعات رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بہ خوبی جانتا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور بڑا رحمان و رحیم ہے سب سے پہلے اپنے دیکھنے اور سننے والے تمام تناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں اس کے بعد جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ یومِ ازادی کا دن جو ہے وہ گزر چکا اور اس میں دو قسم کے نظریے ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ازاد ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ازاد نہیں ہیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ازاد نہیں ہیں ان کو میرا پیغام ہے کہ آپ لوگ یہ بات کہہ کہ اللہ رب العزت کی سب سے بہترین نعمت کی نفی کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے یہ ملک پاکستان ہمیں ایک بطور اہم ترین نعمت کے دیا ہے اور بے شک یہ ملک پاکستان ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا سمر ہے اور اس ملک پاکستان کے خاکے میں ہمارے علماء ہمارے شہدانیں اپنے خون سے رنگ بھرا ہے اور یہ اللہ رب العزت کی بہترین نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت ہے اور اللہ کے رازوں میں سے ایک اہم ترین راز ہے اور وہ دن دور نہیں جب یہ ملک پاکستان تمام امت مسلمہ کی رہنمائی کرے گا اور اسلام کا جھنڈا سر بلند کرے گا اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ پر کہ کیا ہم ذہنی غلام ہیں یقینا ہم ذہنی غلام ہیں کیونکہ ہم اس دور میں آ چکے ہیں جہاں پر ہمارے بزرگ ہم سے رخصت ہونے کے در پر ہیں اور ہماری نئی نوجوان نسل جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے جس کو اب اپنی روایات کا علمبردار بننا ہے لیکن افسوس صد افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی روایات کو بھول گئے ہیں کیونکہ جس طرح ایک بچے کی تربیت کی جاتی ہے اسی طرح ایک قوم کی تربیت کی جاتی ہے اور ہم بجلی گیس پانی کے بہران سے تو باہر آ جائیں گے لیکن ہمیں سب سے پہلے بطور قوم اخلاقی بہران سے باہر نکلنا ہوگا گزشتہ روز چودہ اگست کی رات کو ہم لوگ بزار گئے وہاں پر جو مناظر میں نے دیکھی یقین کریں دلخون کے آنصر ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل یہ ہمیں ازادی کے دن گانوں پر رکس کرتے ہوئے نظر آئے اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دیتے ہوئے نظر آئے یہ کچھ کلپس ہیں یہ آپ دیکھیں کہ ایمبولنسز پھسی ہوئی تھی رشت میں فائر برگیڈ کی گاڑیاں پھسی ہوئی تھی اور ہماری فیملیز باہر نکلی ہوتی ہیں وہ یہاں تک کہ ان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں تھی موسیقی موسیقی موسیقا گزشتہ تین چار سالوں سے ہم ایک روایت رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چودہ اگست کے دن قرآن خوانی کرتے ہیں پلانٹیشن ڈرائیف چلاتے ہیں اس کے علاوہ اپنے شہدہ اپنے علماء کے لیے اپنے غازیان کے لیے دعا کرتے ہیں کلینیس ڈرائیف کرتے ہیں اور یہ پاکستانی پرچم ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے لوگ اس کو سال کے بارہ مہینے اور تین سو پیسے دن اپنے سینے کی اوپر جسپہ کریں کیونکہ اس کی نسبت گمبت خزرہ سے ہے لیکن افسوس صد افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چودہ اگست کے دن ہمارے نوجوان کچھ ایسا روب دھار لیتے ہیں جو ہالی وڈ کی موویز کے ایکٹرز ہیں ان کا روب دھار لیتے ہیں اور ایک عجیب قسم کی بھونڈی قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایسے اوباش لڑکے باہر نکلتے ہیں میں ان کو قصوروار نہیں سمجھتا میں قصوروار اپنے بڑوں کو سمجھتا ہوں میں قصوروار اپنے جو ہمارے روایات کے علمبردار بنے ہوئے ہیں ان کو سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان نسل کو انہوں نے بتایا نہیں کہ کتنی ہماری ماں بہنوں کی عزتیں نلام ہوئیں ہمارے کتنے مسلمان شہید ہوئے ہمارے علماء کو کس طریقے سے شہید کیا گیا صرف اس ملک پاکستان کے حصول کی خاطئے ہیں باتیں ہیں اس کی سلوشن پہ اس کا واحد ایک ہی حل ہے کہ جس طرح ہم محرم الحرام میں جس طرح ہم ربی الاول کے مہینے میں مجالس کا احتمام کرتے ہیں اسی طرح ہمیں چودہ اگست کے دن بھی مجالس کا احتمام کرنا چاہئے اور ہمارے علماء کو ہمارے جو بڑے ہیں ان کو اس نوجوان نسل کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ یوم ازادی کا دن کتنا اہم ترین دن ہے اور یہ کتنا نعمت بھر دن ہے اور اس کو کس طریقے سے منائے جائے اور اب یہ وقت آ پڑا ہے کہ ہم اپنی قوم کی تربیت کریں اور اس کو اس اخلاقی بہرانچ سے باہر نکالیں جو بھی ہمارے قومی تہوار آتے ہیں یا جو بھی ہمارے نیشنل ڈیز ہوتے ہیں اس طرح کے دنوں کو ہمیں جو ہے بہترین طریقے سے منانا چاہئے ہمیں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہئے کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے سال میں ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام اہلیان کوہار سے بلکہ پورے پاکستان سے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے خاکسارانہ طور پر میری ریکویسٹ ہوگی اس خاکسار کی ریکویسٹ ہوگی کہ اگلے چودہ اگست پہ یا اگلے مہینے چھ ستمبر آ رہے ہیں اس کو اس طریقے سے منائیں تاکہ ہمارے جو نئی نسل آ رہی ہے وہ روایات کو سمجھ سکے وہ اپنی اہمیت کو سمجھ سکے وہ اس ملک کی اہمیت کو سمجھ سکے ملک پر زوار اور روج آتے رہتے ہیں لیکن اس میں سے نکل نہ گستر ہے وہ پوری قوم کو مل کر سوچنا آتا ہے اس وقت ہماری قوم کو سب سے اہم جس چیز کی ضرورت ہے وہ اتفاق اتحاد غیرت بھائیچارے محبت کی ہے یہ اناثر اگر ہم میں آگئے تو وہ دن دور نہیں جب ہمارا ملک پاکستان تمام امت مسلمہ کی رہنمائی کرے گا اور اسلام کی پرچم کو سر بلند کرے گا دورانے ویڈیو اگر خاکسار سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو اپنے رب کی حضور معافی کا طلب گار ہوں اپنے اس بھائی کو اپنے اس دوست کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ہمارا پیارہ پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ بات اللہ حافظ